موڈل او دکارہ صحیفہ جبار خٹک نے کہا ہے کہ مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی ڈپریشن کا ذکر کیا جا چکا ہے جبکہ اسلام میں بھی اس پر بحث کی جاتی رہی ہے لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ ڈپریشن کا علاج نہیں کروانا چاہیے صحیفہ جبار خٹک کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بیماری کو بیماری کے طور پر ٹھیک کرنا ہوگا اس کا علاج ہوتا ہے صحیفہ جبار خٹک نے حال ہی میں ایک پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے دیگر معاملات سمیت ڈپریشن پر بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوگ دوسرے کے عقائد اور عبادت پر تنس کرتے ہیں ادکارہ کا کہنا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے اگر یہ کہتی ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں تحجد گزار ہے تو لوگ ان کے طرز زندگی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ادکارہ کے ہاتھ پر ٹیٹو بھی بنا ہوا ہے انہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگ کسی بھی حالت اور صورت میں خوش نہیں ہوتے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ درد کو درد سمجھ کر اس کا علاج کروایا جاتا ہے جبکہ بیماری کو بیماری ہی سمجھنا چاہیے صحیفہ جببار کے مطابق ان کے ساتھ جب بھی کوئی بیماری یا اس طرح کا کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں قرآن کی صورت سن لیں فلاں صورت پڑھ لیں انہوں نے بتایا کہ بطور مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں وہ مختلف صورتیں سنتی رہتی ہیں اور ان پر یقین بھی ہے لیکن بعض مرتبہ کچھ تقالیف اور درد ٹھیک نہیں ہو پاتے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی بطور معاشرہ ہم اتنے باشعور اور سمجھدار نہیں ہوئے ہیں ہمارے ہاں پندرہ سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں جو کہ سولہ سال کی عمر میں ماں بھی بن جاتی ہیں ان کے مطابق ہم بطور معاشرہ بہت پیچھے ہیں ہم اپنے لوگوں کو بنیادی تعلیم اور شعور تک نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے کہا جس بچی کی پندرہ سال کی عمر میں شادی کرا دی جائے اور وہ سولہ سال کی عمر میں بچہ پیدا کرے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کو کہاں سمجھ پائے گی صحیفہ جبار کے مطابق جب بھی کوئی ڈپریشن یا دوسرے مسائل کی بات کرتا ہے تو ہم اس بات کو گھما پھرا کر مذہب کی طرف لے آتے ہیں جبکہ مذہب میں ڈپریشن پر بحث کی جا چکی ہے اور قرآن پاک میں بھی ڈپریشن کا ذکر موجود ہے ادھکار اور موڈر کے کہنا تھا کہ قرآن پاک میں ڈپریشن سمیت دیگر بیماریوں کا حل بتایا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ بیماری کا علاج نہ کروایا جائے بخار ہو تو دوا نہیں لی جائے انہوں نے دلیل دی کہ مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر بخار یا دوسری بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دوسرے کام بھی ساتھ میں کرنے ہیں لیکن دوائی بھی لینی ہے شفا خدا ہی دے گا لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوائی کھانے سے روکا نہیں گیا